اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آسک ٹھیک ہوں گے آسک کی دعوان سے میں بھی بلکل ٹھیک تو یہاں پر دے سکتے ہیں میں نے یہ کیسے لیا ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ ایک میٹر ہے اور اس کا عرض جو ہے نا وہ چوڑا ہے تو دو سال کی بچی ہے تو ان کا آرام سے اس میں سے سوٹ نکل آئے گا تو اب اس کی ہم کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری لمبائی ہے یہ والی یہ ہماری لمبائی ہے اور یہ ہماری چوڑا ہے تو اب ہم نے لمبائی میں سے پہلے کمیز نکال لینی ہے جس کی چوڑا ہے جو ہو وہ چودہ انچ ہوگی کمیز کی چوڑا ہے چودہ انچ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چوڑا ہے چودہ انچ تو اب ہم نے یہاں سے اس کو ڈبل کر لیا ہے تو ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ڈبل کر لیا ہے اب ڈبل کرنے کے بعد ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے اور یہ جو ہماری لیند تھے تو یہ لیند ہماری ذرا کم ہے تو ہم نے اسے اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ہمارا جو کپڑا ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے کچھ اس طریقے سے اور اب ہم نے اسے بھی اس طریقے سے ڈبل کر لینا ہے یہ ہمارا پیچھے کا حصہ ہے کمیز کا اب اسے بھی ہم ڈبل کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اسے اٹھا دیتا ہے کپڑے کو تو اب ہم نے اس کی لمبائی جو رکھنی ہے وہ 20 انچ لمبائی رکھنی ہے ہم نے دیکھیں تو میں نے یہاں 20 انچ کا نشان لگا لینا ہے تو اب اسے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارا کمیز کا حصہ اور یہ جو ہمارا کپڑا نکلا ہے اس میں سے ہم بازو نکالیں گے تو ہم جو ہے نا یہاں پر شولڈر کا نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پونے پانچ انچ کا شولڈر کا نشان لگا لیا یہ دیکھیں یہاں پر پونے پانچ تو ہم نے یہاں پر بھی اس ٹرکے سے نشان لگا لینا ہے بہول کا یہ دیکھیں تو پھر یہاں پر ہم نے گولائی دیے دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری گولائی ہو چکی ہے تو ہم نے یہاں پر بھی کوٹنگ کے نشان لگا دینے ہیں بچی ہے بچی کے اتنا وہ ایشو نہیں ہے کہ انٹیٹیپ سے مطلب انسان وہ کرے اندازے سے بھی کٹنگ کر سکتا ہے انسان یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے کبھی کچھ اس ٹرکے سے کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم نے چوکن کٹ لگا لینا ہے تو ہم نے چوکن کٹ سات انٹ لگانا ہے یہاں پر کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے کبھی کچھ اس ٹرکے سے کٹنگ ہو چکی ہے بہت اچھی لکا ہے یہ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتا ہے ہم نے یہاں پر نشان جو لگائے ہیں ہم نے نیچے سے بھی ہم دوسری طرف بھی لگا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دوسری طرف بھی ہمارے نشان لگ چکے ہیں تو یہ ہمارے کمیز کٹنگ ہو چکی ہے تو ہم کٹنگ کرتے ہیں بازو تو یہ ہے بازو کا پڑا تو ہم نے سب سے پہلے بازو کی لمبائی کا نشان لگانا ہے دس انچ بازو ہم نے رکھنی ہے تو تیار ہماری نو انچ ہو جائیں گی یہاں پر بھی ہم نشان لگا لیتے ہیں یہاں پر بھی ہم کھڑے چالنج کا نشان لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارے بازو کا نشان لگ چکا ہے اب ہم اسے کٹنگ کرتے ہیں پر دیکھیں ہمارے بازو کی کٹنگ بھی کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے یہاں پر بھی ہم کٹل کا نشان لگا لیں گے بیج والا حصہ تاکہ ہم جب بازو لگانے بیٹھے تو ہمارا یہ کٹ کا نشان ہمارا بیج میں آنا چاہیے یہ ہمارے بازو کٹنگ ہو چکے ہیں تو اب ہم جو ہے نا ٹراؤزر کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر کا لیندھ ہے یہ جو نا ڈبل کر دیا میں نے اس کی چوڑائی جو میں نے رکھنی ہے وہ ہے 18 انچ اس کی جو چڑائی ہوگی ہوگی 18 انچ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا یہاں اوپر آسن کا نشان لگا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آسن کا نشان لگانا ہے ساڑھے دس انچ یہاں اوپر ہماری دافتر لے گی اور یہاں ہماری سلائی آگی تو یہاں پر پھر ہمارا ساڑھے آسن انچ تک تیار ہو جائے گا تو ہم نیکے پانچوں کا نشان لگا لیتے ہیں ساڑھے پانچ انچ تو ہم یہاں پر بھی اس ٹکے سے نشان لگا لیتے ہیں تو ہمارے ٹرالر کے جو لیند تھے وہ جو ہے نا کم ہے تو ہم نے جب سلائی کرنے بٹنا ہے تو پھر ہم نے اس کے نیچے سے الگ سے ڈیوڈنج کا کپڑا لگا لینا ہے کیونکہ اسے موڑیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا تو پھر اس سے نیچے لگانے کے لیے ہم نے ڈیوڈنج کا کپڑا سٹکے سے لے لینا ہے دے کر پھر ہم نے اس کے نیچے لگانا ہے اندر کی طرف آ جائے گا تو سلائے ہم اس کے کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹرالر کی کٹنگ کچھ اس طریقے سے ہو چکی ہے ہمارے ٹرالر کی جو لیند تھے وہ ٹوٹل ہیں اٹھارہ انچ اٹھارہ انچ ہمارے ٹوٹل لیند ہے اس کی تحصیل کے یہ سو لیند ہو جائے گا تو وہ ہوتے ہی سو لیند تو اب ہم اسے اوپر سے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ہمارا کٹنگ ہو جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کریں وٹن کو ضرور دبانا تاکہ میرے ہار آنوڑی نوٹسکیشن آپ سب کو ملتی رہے اگر آپ میرے ویڈیو اچھی لگتی ہے کمنٹ سے ضرور بتانا تو چلیں جی آج اس کی کٹنگ میں نے کی ہے تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں تو کل اس کی میں سلائے کروں گی تو اس کی بھی سلائے کی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور جب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھے گا چلیں جی اللہ حافظ موسیقی